موسیقی نحب بہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی صورت الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ تُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِزُونَ قَوْمًا اللہ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَصْرِبُهُمْ عَسَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذْلَةً لِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال عز وجل کما ورد فی آخر سورة الانبیاء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ الى قوله تعالی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ مِلَاحِينَ صدق الله العصیم وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَرْضُ الْقَضَاءِ إِلَّا الدُّعَاءِ وَلَا يَزْيَدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ لَوَاهُ الْإِمَامُ التِرْمَزِي رَحِمَهُ اللَّهِ رَبِّ شَحْرِي صَدْرِي وَيَسْلْمِي أَمْرِي وَحْلُ الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرْسُقْنَشْ لِنَا وَآمِينَ یا رَبَّ الْعَالَمِينَ قدرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شئے کونسی ہے جس میں کسی شک کو شبیت لگو رائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نواز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہی ہے اس کی اطاعت میں اس کی فرمابرداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شئے حیات انسانی کی بہت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شئے خیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب شائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سے کو جو اصول تھے میٹر is indestructible میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو زینوں میں تصور تھا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فیزکس کہا جاتا ہے فیزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ باوہ آدم ہے مارڈن فیزکس کا باپ کیوں ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں نیوٹن ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ برے کیا آپ سے تاریخ انسانی کے سو اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ مڑا اور ان سو میں پھر گریڈیشن قائم کی ایس سیلیکشن ان گریڈیشن نمبر ایک پر حضور کل آیا نمبر دو پر نیوٹن کل آیا یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیہیں اور اس کے اقتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا باوہ آدم نیوٹن ہے لیکن نیوٹونین فیزکس کے اندر بہت سی خامیاتی جو بادنے واسے ہوئی ہیں اور آج کا دور آئیں سٹائیل ہی رہا کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ مہتر انڈسٹرکٹیبل ہے اب کہتے ہیں مہی مہتر تو دسٹرائے ہو سکتا اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز میں ایک خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کا اندبہ کر چکا ہوں اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جب قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یہ یونیورس ایک ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تو مار ہوتے تھے کتاب میں اس طرح کی نہیں ہوئی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کاغنگ ہو گیا پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغنگ لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغنگ یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چاہے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے دی ڈیڈ سی سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ گاروں میں سے انجیل کے بہت پرانی منسکروپ سے جو برامت ہوئے تھے تو ان کو ڈیڈ سی سکرالز کہتے ہیں تو یہی ہے بہرحال میں نے ارس کیا کہ انسان کی انفدادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بہت ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوگا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں اکثر مذاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت اور اسلامیت جو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس قائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن کے یہودیوں سے مخاطب تھے توبہ کر لو اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آسمانی بادشاہتی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پوراِ قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیا بھی تو نہیں ہوا ہے ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جون مقاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی احادیث پر بھی بوجود ملاحل باب الملاحل یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہیں ایک باب باب الملاحل جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مقاشفات میں آرمگدان اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحل کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان پر میں نے یہ آج سے کوئیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالب رسوہت آؤٹا پرنٹ ہے مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالب رسوہت آؤٹا پرنٹ ہے وہ کتاب بارالدین کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے لائے بردیس سے مرتبہ سے مل جائے گئے پڑھیں سو یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا سرک ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آیا اس سے عذاب اس تھی سال بھی کہتے ہیں فَقُوتِ عَدَابِ الْقَوْبِ الْنَزِي نَزَرَبُوا ان کی جڑھ کاٹ دی گئے ایک جڑھ کاٹنا ہوتا ہے ایک درست کو کاٹنا ہوتا ہے درست تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑھ سے شاید وہ نکال آئے لیکن نہیں جڑھ سے ہو گئے دَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے تو لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومی یعود ہیں ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ عیم مریم رسولاً الٰہ منی اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے انہوں نے تھا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ملد زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کر دم دیا حالانکہ بہت ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہیں تاریخ کا وہ قرض عدا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف بھی ہم کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میجر ساتھ ایک ڈائیلوگ کرنے کے لیے بھی مہارات جرا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہ یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضی کہتا ہے کہ آپ کے سارے یہودی ختم کرنے ہی جائیں یہ بات زائر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو منہ نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسٹین زائنسٹ کرسٹین زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ یہ فلانگلفی ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد سانی پر ایمان میں آئی ہے وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی ہے وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ظلمت علیہم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ یہ ذاک نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہیں قرآن کہتا جو ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے اور اللہ کی جو ہے بہت چاہے تھے کہ عذاب آئے نیبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیورینز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ہیں ایکزندر ڈی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے تو عذاب آئے یہ عذاب نہیں ہے لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف حقصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہی آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان پتل ہوئے یروشلم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کو قمزہ رہا ندیہ خون کی بہتے ہیں مسلمانوں کے اور پورا میڈیٹرینیون کا ایریا جو ہے تقریبا قفضے میں رہا ہے عیسائیوں کے پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروسیڈرز پہنے دو سو برس تک ہو جاری رہے ویلز آفٹر ویلز آف دی کروسیڈرز کمیگ اور اٹیکنگ اور کونکرین یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ان کا آثار ہے اور شام کا علاقہ ساریل پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا اس سے کئی بڑا بڑا آیا تاکاریوں کے ہاتھ رکھ کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپ کے کولونیلزم آگیا جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے اگریز آئے کہیں ولندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرڈز آئے اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا کلونیل عیرہ کسے آپ کہتے ہیں تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک عرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بمس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْزُرَ كَيْفَةَ عَمَلُونَ اب تمہیں آزادی ہیں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمدن دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائم کرنا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیئے اس بات البت کا اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی کچھ نکچھ نیک لوگ تھے امتون قائمتون آرائل لیل راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورہ کے حال کیا ہے تو سورہ کے حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی گیا رسول عربی ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لئے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لئے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ تاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں لہذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لئے تھا جو ریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدر شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبلہ ہوگا یہ اصل میں تھا اس ریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قبلہ ایک بار ہمارے نقشے جو آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہزار چھے سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا یہ ان کے نقش ہے یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو آپ اخبارات میں چھپ رہے ہیں وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہو گئے کہ چھوٹی سلیحسن بنا دی جائے گی مکہ مدینہ چھہروں کے اوپر یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں الیدہ ہے وہاں عطالبی حکومت کا خمزہ نہیں ہے وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دی جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دی جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تمہیں کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے ام قرون اور ام قرون لا وہ اپنے سے چالنش چل رہے ہیں اللہ اپنی چالنش چل رہا ہے لیکن نقشہ ہوں کیجئے بہرحالی اس میں جو بھی ہے یقین ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں میں دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعولی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلیم نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروکات نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو خوج ہے لیکن باقی شام ایراغ فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ سارا گزپتہ رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سنائی پیننسلہ نائنٹین سکسی سیون بار میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروایی تھی کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے وہاں لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے دائل کے ڈلٹا کا وہ بھی ان کے شامل ہیں اس تحیل بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکی نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں ہوں کہ مجھ نہیں تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام بھی بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیب عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام کر ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نذاب قائد کریں گے اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر موٹتا کر دیا پاکستان اب قمری حساب سے تریس سٹھ برس گزر چک رہے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر قمری حساب رکھیں تریس سٹھ برس ہو چک رہے ہیں کہاں ہے وہ اسلام لہذا مستقل لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ ان دی بیلنس بارا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائدی موجزے سے ہوا ہے جس پر میں نے پسیرن کی طرح میں لکھا ہوا اس دکام میں پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا ہے اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کے بابین ہیں حضور نے ہمیں خبر دی ہے جہاں چاہتا ہے پھر جاتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيمٌ أَنْبَعِدٌ مَا تُوَعْدُونَ دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذابِ خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیں اِنْ أَدْرِي أَقَرِيمٌ أَنْبَعِدٌ مَا تُوَعْدُونَ ساتھی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَدَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَطَعُونِ الرَّحِيمٌ اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور محلن دے لی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفسیر سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان میں گھراؤ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسٹین اور جو نیووش زائنس ہیں اور امود کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائنس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان جو کس لی ہے جو کچھ ہو رہا ہے بلوکستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سند ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اب جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ وہ قبر ہو چکا ہے اور اس بس یہ ہے کہ تازہ تازہ بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ موٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا جب کی ہے تحقیقات ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے یہاں وہ بدماش بھی آئے ہیں یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشنف نے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرمنگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرمنگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ محسن تھا وہ مسلمان کس کیس وجہ سے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرسٹ کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تنے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد تک کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہاں توفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تعدہ تنیم ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومس ہیں وہ وننیبل ہیں اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ گئے اس کو کوئی تک وہ بہانہ انہوں نے بنا نہ آئی جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براہ کو معاملہ کے آنے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی یہ براہ کلس جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زمان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زمان جو ہے اس میں عربی کی بڑی امیزش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زمان میں عربی اثر آتے ہیں تو یہ برکت والی باجے سے ہم جاتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک حسین اور پھر حسین طرح ہو جائے تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تینک ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس امامہ نے آ کے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا ہے اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجئے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤت ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنڈل بجرنڈل کا یاد ساؤت ایسیا اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہیں اس اعتباس سے انتہائی یوں سمجھ یہ کہ خطر ناڑ اور دوسری طرف اندروری معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جبا کرے تو مرکز بریس اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورسز صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں نہیں ہے نظام کہاں ہے مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ میں بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے با رہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام لیکن مزہب جائے دین تھے حضور بھیجے گئے تھے دین کو قالب کرنے کی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق تلیزہرہو والا دین اکلی سینٹری فیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نارٹ پول کیا ہے اینڈیو ایف پی وہاں حکومت اس نے کن کی ہے وہ اصن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ نہیں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے یہ انگریزی سادش کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور اس کے ساتھ مرنف اندر رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پیو ایم قائم ہوئی تھی مہاجر قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کوئی تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرہ تو نہیں بدلتی ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو مارا جا رہا ہے ان کی دکانیں دلائی جا رہی ہیں یہ بسے بسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی حال ہے یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں بیسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر و بیشتر بہت سے مسادیت کے مندر آپ تو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی تازہ دار ہے لیکن یہ کہ اس کی اوپر وہاں پر فساشی ہو گیا بلوجستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سینٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم زور تک کرتے چاہیے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مدامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلیہ کیوں کی جا رہی ہے یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیے جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سواری آئیک آئے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت دے سکتا اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتی تھا میں واپس کرتی ہوں یا یہ آدم علی لوگ یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ پر ڈالیں یا عدالت میں جائے عدالت اگر کو قائل کر دے گی اعتادل کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں لیسکتے وہ سیپریٹ کر دے گی وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام ہسے وہ مرد کو بھی عورت ہوئی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں ہیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے ہیں دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی ہے چلی نہیں سکتی آپ ڈائریکٹر جو ہے سو بنا لیں مینجنگ ڈائریکٹر ایک وہ ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مردوں کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے لہذا وراست میں اس والد کے تفسر سے دورہ حصہ ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کٹنے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیئے ہیں یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثموت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کہاں سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی برج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھ جو دیکھا ہے تب وہ پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگا یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برس کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی باقیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم نہیں جاتی تینیجرز کو سکولوں کے در سکھا ہے کہ تم جو چاہو کرو لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خرصم وہی اسی دول پر ہماری تنسیر پر ہی جانا چاہتے ہیں اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتیجہ منجہ سکرمان نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو برامت کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برامت ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو وہ کلائکی تھی میں نے کہا تھا کہ میں یہ گمال ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بلکل مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا it's no use whipping the dead horse لیکن میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چلی ہیں جس طریقے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ دیکھ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ ترہتی لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت یہ اوپر آکھنا فیصلہ بھی کر لیتا ہے تو عجب نہیں دڑتے لینا چاہیے دڑتے لینا چاہیے کچھ پتا نہیں ماغر رکا برم بکل کریم یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض کو شیطان یہ دھوکہ اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا غفور کرنے والا بھئی وہ قریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے لَعَمْ لَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیم یہ بہنے تیکھیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جوہ سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور محلت دے دے اور اس محلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص توبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمن سب کو ختم کرو سود بے پردگی وریانی فائحاشی ختم کرو تیہ کر لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی اس کے سارے تقاضے پورے کردیں جو ہمارے ہاں ختم ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹ آت دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو فرمایا حضور نے جو میں نے ترمیزی کے روایت آپ کو سنائی را یرد القضاء اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونسلہ علیہ السلام کی قوم تو اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے آثار شروع ہو جو گئے تھے پوری قوم نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پڑھ لیا وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کیلئے انہیں محلت پسیلے دی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے اور اس میں یہ ہے تو توبہ کا ایک حصہ لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تہہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلامہ الا بالجماعات کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کے حدیثیں تو میں نے بارہ آپ کو سلائی میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ بات میں وہ ہیں جس کہ اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جس ہونا چاہیے کہ اب یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت اطاف فرمائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں ڈڑتے ڈڑتے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بدہ ہوں اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتیکون یہ جو ہے سٹیل دیپارٹمنٹ یہ سب کیا ہیں نیٹو نیٹو کا ہیٹ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خامخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بدلی پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے جہرے آئے اٹھارہ ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا بالفورڈ ڈیکلوریشن دو نائنٹین سیونٹین اونلی ٹوئنٹی یئرس لیٹا اس کے بیس سال بعد اٹھالیس میں اسرائیل خائم ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پیشلی صدیق کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں کہیں امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پہلے ہوئے منتشب جسے وہ ڈائیسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمعے ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح انہوں نے مذہبی تخصیم پیدا کیلے کیتولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو آلے کار بنایا ہے سیکللرزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشن کا نظام وہاں رابط کیا ہے تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشن جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہن خاکم بدہن اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کوئی ختم نہیں ہو جائے اللہ کی زمین ہے کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جنہوں نے ایک مرتبہ اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار تو سنو لے بیکم تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سمم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوئے امت نے مسلمان کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ رہے جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر اے عربو تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب ناگی تو تمہیں جو مشل سوکا ہے اگر تم نے اسے پریش دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئے گیا اور یہ تیرہوی سدی اسوی میں ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم بللہ کو اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑاویوں سے یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادھی نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیری المومنین مستعصم بللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دی تو یہ چیزیں ہیں جو کی نوت کرنیتی ہیں اگر خدا نہ کہتا ایسا ہو جائے تو ضائد بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو درہنا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری اوپت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ یہ قیادت چھین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں یہاں فتنہ اتاکار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبی پہ سلام خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں ملکس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداز پیدا ہوا تھا جس نے تبوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں کو شکستی ہے اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچر سے ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاں تو محمد کی مشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا محرانا علیمیہ رحمت اللہ ایسے کہ محرانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس مراقعات کے لیے میرے خیالیں بیاسی تراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدمت العلماء لکھنو کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغ و تیسٹیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکنے ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا ہے اس کے عقائد کیا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ ہی ہیں یا ابو عقبی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہیں آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صحفیہ کے جو عرص ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک آنسلس میں وہ بھی مضمو تھے میں بھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا یہ ہمارے علماء کا جسل میں میجار ہے ان کے سرچس سے ان کے حوالوں سے اوپرنشن سے اور تمام جو ان کے جو ہیں دویدوں سے تو یہ کام جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس طرح پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں تو میرے چینلز بد کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ یہ حرام ہے اور باکستان میں بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور ظاہر بات ہے نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم بند کر آنی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے زاکر کا پروگرام بھی ممبئی بند کرا دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم زاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے 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 ہیں تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا ہے مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے ممبئی کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پرکڑی اس کا مقابل آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آجتے کے سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برماد ہو گئے تباہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہاں پھر یہ ملک قائم رہے گا یہ معاملہ جو ہے بھارا فکردے والا عدالتیں ہیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ ہمارا ترانا نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے محبت سے اور پاکستان کا دفاع کریں گے اور بڑے اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپوزشن پارٹیز ہیں جا کر جواب ہو گئی ہیں پارٹیز کانفرنس کے اندر یقجیتی کا ثبوت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمال کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں میں انہوں نے واپس آگا جو خط دکھا تھا کہ انہوں نے خلافت میں شاعر بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ کر آیا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ ہزار نہیں ہیں ورنہ تو اسے پچاس ہزار کا بھی کہا جا سکتا وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ ہزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ ہزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی دیکھیں یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھنچ دیا گیا ہے حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس اور بدل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے وہ اس کی ناقردی نہیں کریں گے اب دیکھیں یہ موجزہ کیا ہوا مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا روائن خلافہ گئے آپ کے دو ادنا خادم ادنا شامل گئے ہیں اور مصم بن عمیر اور عبداللہ بن عمیر مکتون جو نابینا تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں انخلاب آ گیا دونوں قبیل ایمان لے آئے ساری ان کی جو چوب کی ایمان لے آئے اور وہ یسرب جو ہے مدینے تو نبی مگ گیا مدارل ہی لکھ گیا تو کوئی عجب نہیں تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لئے اپنی جد و جوہت میں جاری لکھنا ہے اور اس ملوک کے اندر بھی ہر خیل کی بات کی مدعبت دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ بس کس کو ڈرا رہے ہو تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِبَتْعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ وَمُعْزِبُهُمْ عَذَابٍ شَرِیدًا جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو وہ آس کہہ رہے ہو کس لیے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور دعرابِ علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا مَعْذِرَةٌ لِلَا رَبِّكُمْ ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکے گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے رہے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہترین صلاحیت میں اور قوت میں اور اپنی طوانائیاں ساتھ کی اے اللہ اس کام کے لیے اور یقین کا لازم میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو برطبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں اِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينَ اِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينَ یہ حق الْيَقِينَ یقین کا حق دار جو ہے وہ قرآن تو کیا پتا یہ جو یقین ہے اللہ کی کتاب کے شقیم میں اس سے کسی اور جب اپنے کلاب آجائے کوئی بعید نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں